ہاں جی اسلام علیکم میں ہوں مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے جی سپاؤز ویزا کے والے سے جو کہ کافی زیادہ بہن بھائی ویٹ کر رہے ہیں اپنے سپاؤز ویزا کا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس ویڈیو میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے لیے لے کر آئے ہوں جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہوں گے اگر آپ نے بھی یوکے کا ویزا لائک کیا ہوا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک تاکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو سکے تو یہ ویڈیو ہے جی یوکے کا سپاؤز ویزا ویڈ پریورٹی سروس تو پریورٹی سروس کے والے سے یہ ویڈیو ہے اگر آپ نے بھی سپاؤز ویزا پریورٹی سروس لی ہوئی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے کام کی ہوگی آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو میں اس لیے آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ساری انفرمیشن پتہ ہونی چاہیے پتہ چل جائے گی اگر آپ ویزا پر لائک کرنے جا رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہوگی تو اس کے علاوہ جتنے بھی بین بائی فارس ٹائم آئے ہیں اس چینل کے اوپر آپ نے ویڈیو لائک کرنی ہے ویڈیو پر کمنٹ فیڈبیک ضرور دیا کریں اور چینل کو بھی ضرور سپورٹ کیا کریں چینل کو بھی جلدی سے سسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایک فیملی چینل ہے اس کے اوپر فیملی ویزا جو ہے زیادہ اپروفڈ ہو رہے ہیں اور ورک پرمٹ بھی اس چینل کے اوپر جو ہے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یوکے کا جو سٹوڈنٹ ویزا ہے ورک پرمٹ ہے ویزٹ ویزا ہے چیاریٹی ویزا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ تعداد میں ویزا نکل رہے ہیں اور اس کے لیے ویڈیوز جو ہے وہ بنا کے اس چینل کے اوپر لگائی جا رہی ہیں تو اگر آپ نے بھی یوکے کا ویزا پلائی کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ اور کٹیگری ساتھ ضرور بتانی ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کونس ہے تو آپ کو یہ بتایا جا سکے گا کہ آپ کو ویزا کب ریسیب ہوگا تو یہ ویڈیو آپ نے واش کرنی ہے انڈ تک اور چینل کو بھی سسکرائب کر دینا تو جیسا کہ آپ نے ٹائٹل بھی دیکھ لیا ہے اور آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے تو سب سے پہلے جو ویزا اپروفڈ ہوئے وہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس طرح کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے نا یہ کافی زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے پہلا پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھی ویزا پلائی کیا ہوگا تو یہ جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے آراؤنڈ باؤٹ اگر آپ کی بھی بائیومیٹرک ڈیٹ ہے تو آپ کو بھی ویزا اسی ایک دو ویک میں مل جائے گا تو یہ ویڈیو اس لیے آپ کے لیے امپورٹڈ ہے یا اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے امپورٹڈ ہے تو سب سے پہلے ہے جی آؤٹس ایڈ یوکے پاکستان تو پاکستان سے یہ ویزا جناب پاکستان میں اپروف ہے ان کی جو اپلیکیشن ڈیٹ ہے وہ ہے جی ٹوئنٹی سیون جولائی ٹوئنٹی 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 فور ستائیس تاریخ ساتوہ مہینہ دو آزار چوبیس ان کی اپلیکیشن ڈیٹ ہوئی ہے اپلیکیشن ڈیٹ جو ہے اس میں آپ نے آپ کا جو پارٹنر ہوگا یوکے میں سب سے پہلے ان کے ڈاکومنٹس ہوں گے ساتھ آپ کے اٹھائچ ہوں گے تو جب آپ سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں سبمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یوکے ایمگریشن میں فائل ہوتی ہے تو اس میں جب آپ سب میٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جا کے بائیومیٹرک ڈیٹ ملتی ہے تو آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اس کے والے سے تو بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ٹائم فریم جو ہوتا ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ ان کی ہوئی ہے تھرٹی فسٹ جولائی کو اکتیس تاریخ ساتھا مہینہ دو ازار چوبیس ان کی بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ ہوئی ہے فنگر پرنٹ جو ہے وہ کیے گئے ہیں اور اس کے بعد پاسپورٹ جمع کر دیا گیا ہے تو پاسپورٹ جب آپ جمع کراتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ جاتی ہے اپروفٹ اس کے بعد آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اگر پرنٹ سروس ہے تو تھرٹی ورکنگ ڈیس کے اندر آپ کا ویزہ آپ کو ملے گا یہ نہیں کہ آپ کو تھرٹی ورکنگ ڈیس ہوں گے پورے تو ویزہ ملے گا اس میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک ویک میں ہی ویزہ ریسیو ہو جائے تو یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویزہ آپ کو دو یا تین ویٹ بھی لگ جائیں یا ون منت کے بعد بھی آپ کو ویزہ ایک دو ویٹ ڈیلے ہو جائے تو ویڈن تھرٹی ورکنگ ڈیس انہوں نے بتایا ہے یوکی مگریشن والوں نے تو اس کے بعد ان کی آئی ہے جی ایکو ایمیل جو کہ ایک جنرل ایمیل ہوتی ہے اس سے آپ بہت زیادہ بہن بھائی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ایکو ایمیل نہیں آئی ہے یا آئی ہے تو اس کے بعد ابھی تک ڈیسیشن نہیں آیا ایکو ایمیل ایک جنرل ایمیل ہوتی ہے سم ٹائم آپ کو ایک جب آپ کا کیس سپلائی ہوتا ہے بائیومیٹرک ہوتی ہے تو آپ کو دوسرے دن آ سکتی ہے ایک ویک کے بعد آ سکتی ہے دو یا تین ویک کے بعد بھی آ سکتی ہے تو اس میں آپ نے وری نہیں ہونا اگر آپ نے اور ڈاکومنٹ سمیٹ کرنے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ نے ویزے کا تو اس کے بعد جی ایکو ایمیل ان کو رسیب ہوئی تھی بارہ اگست اٹھوہ مہینہ دو ازار چوبیس فیل اگست کو ان کو ایکو ایمیل رسیب ہوئی ہے تو اس کے بعد جی انہوں نے بتایا ہے پیڈ انکوائری کی ہے ٹوئنٹی تھری اگست ٹوئنٹی 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 ٹوئر تائیس تاریخ آٹھوہ مہینہ ٹوئنٹی ٹوئر ان کو انہوں نے پیڈ انکوائری کی ہے یور اپلیکیشن is with the case worker تو اس کا جو پیڈ انکوائری کا جواب آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے جو آپ کے ڈاکومنٹ ہیں پیپر جو آپ نے لگائے ہیں یہ ابھی جو اینا case worker کے پاس پہنچ گئے ہیں تو اس کے بعد یہ last stage ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ویسا آپ کو مل جاتا ہے approved ہو جاتا ہے اگر آپ نے ڈاکومنٹس genuine لگائے ہوئے ہیں تو میں اس اس پوئنٹ کے اوپر بھی آپ سے آگے چل کے بات کروں گا اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد جی انہوں نے پیڈ انکوائری جو کی تھی وہ کہی تھی 23 اگست کو تو اس کے بعد سکسیس فل لیٹر جو ان کو آئی ہے ای میل وہ 29 اگست کو آئی ہے 29 تاریخ آٹھوں مہینہ تو ڈیٹر جو ہے پاسپور کے اوپر جو ویزا لگایا وہ ان کا لگایا جی 26 اگست کو 26 تاریخ آٹھوں مہینہ تو ان کا ویزا جو ہے وہ اپرووڈ ہو گیا پریوٹی سپاوز ویزا تھا اور اس کے علاوہ ان کی فیڈبیک بھی آئی ہے الحمدللہ می ویزا اپرووڈ ہو چکا ہے اس گروپ ویزا تھا گوڈ اور ہگی خیلپ بھی آئی ہے اور ہمیں شکریہ بھی آئی ہے اور ہمیں شکریہ بھی آئی ہے سیمان تری سیمان تری سیمان تری تو ان کا جناب فیڈبیک بھی آئی ہے ماشاء اللہ انہوں نے مجھے کمٹ بھی کیا ہے وارس اپ کے اوپر تو اسی طرح اگر آپ نے ویزے کا ویڈ کرنا ہے ویزا پلائی کیا ہوا ہے تو ویڈ کرنا ہے اگر آپ انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وارس اپ کے اوپر بھی میسج کر سکتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے آپ کو میرا وارس اپ نمبر وہاں پہ مل جائے گا تو اس کے علاوہ فیس بک کا بھی پیج بنا ہوا ہے اور اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لنک اسی ویڈیو میں دے چکا ہو تو وہ بھی آپ کے بہت کام کا لنک ہوگا وہ بھی آل آور یوکے کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں لوگ ایڈ ہیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بیزے کی تو اگر آپ ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ لنک جوائے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دے چکا ہوں اس کے علاوہ ٹک ٹاک کی جو آئی ڈی ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے چکا ہوں تو آپ نے کرنا یہ ہے جلدی سے مجھے فیس بک کے پیچ پہ بھی فالو کر لیں اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی فالو کر لیں آپ کو مزید اور اپ ڈیٹ جو ہے چاہیے ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ بھی ملے گی اور اگر آپ کا ویزہ اپروفڈ ہو گیا ہے تو آپ نے اپنی بائیومیٹرک اور ڈیٹیل ساتھ بتانی ہے تاکہ اسی طرح آپ کا بھی ویزہ جو ہوا ہے اس کی اپ ڈیٹ دی جائے گی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لگائی جائے گی اس سے کافی زیادہ بین بائیوں کی ہلپ ہو جاتی ہے یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے اور اس کے علاوہ سننڈر سپاؤز ویزہ جو ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ تین سے چھے مہینے کا ٹائم ہے تھری سے تھری ٹو سکس مانت تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے تھری مانت لگیں گے یا فور یا فائف ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے فائل کے اوپر جو آپ کے پیپر ہے اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے امیگریشن افیسر کے اوپر ٹھیک ہے تو آج کال بہت زیادہ بیزی ہے اور پھر بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے ویزے اپروفڈ ہو رہے ہیں تو اگر آپ نے بھی سٹنڈر سپاؤز ویزہ کیا ہوئے اپلائے تو ویٹ کر رہے ہیں تین چار مہینے ہو گئے ہیں تو مزید آپ تھوڑا سا ٹائم ویٹ کر لے آپ کو آپ کا ویزہ ضرور ملے گا تو یہ تھی جناب آج کی اپ ڈیٹ جو میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں اس میں پریلٹی سروس کے والے سے سپاؤز ویزہ تھا جو اپروفڈ ہوئے اور پاکستان سے ہوئے اگر آپ نے بھی ویزہ اپلائی کیا ہوئے تو آپ اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کریں اسے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزہ آپ کو کب ملے گا اور آپ نے چینل کو ضرور سپورٹ کر لینی ہے یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے تو چلتے ہیں جناب نیکس ویڈیو میں موسیقی